اسلام علیکم امید ہے آپ سب دوست خریت سے ہوں گے حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی جو ویڈیو ہے بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے انشاءاللہ انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے کہ ہوا بہت تیز چل رہی ہے فیلڈ کے اندر اوپن فیلڈ ہے انشاءاللہ چیک کرتے ہیں یہ جو گن ہے نو اوہ ویسٹا کی بیم ہوت ہے 22 کیلیبر کی اور جو آج ہم اس پر سلگز چیک کریں گے وہ 217 ہیٹ سائز میں اور 218 ہیٹ سائز میں ڈیفرنٹ ہیٹ سائز ہیں اور ڈیفرنٹ ویڈز کے ہمارے پاس سلگز ہیں تو وہ آج ہم چیک کریں گے اس کو 50 to 80 یاڈ پہ تو دیکھتے ہیں اس کا کیا ریزرٹ ہمیں ملتا ہے ہم اس پر چیک کریں گے 20 گرین 21 گرین 23 گرین 217 ہیٹ سائز میں اور 218 ہیٹ سائز میں جو ہمارے پاس ستین قسم کی ڈیفرنٹ بیسز بھی ہیں فلیٹ بیس ڈیش بیس اور ڈوم بیس تو فلیٹ بیس تو ہم اس پر نہیں چیک کریں گے لیکن ڈوم بیس اور ڈیش بیس چیک کریں گے وہ بھی ذرا آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں غور سے دیکھیں ان دونوں کا ریزرٹ کمپیر کریں گے کہ ڈوم بیس اور ڈیش بیس میں کیا ڈیفرنٹ ہمیں ریزرٹ ملتا ہے تو یہ جو گرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہزے بھائی نے ہمیں بیجی ہے ہیدر آباد والے جو ہے کافی ورائیٹی میں ان کے پاس گنز ہیں چینیز ٹرکش تو کافی ورائیٹی الحمدللہ انہوں نے پاکستان میں ہی بنا رکھی ہے تو آپ اس میں کچھ اور موڈلز نو ایویسٹا میں کافی موڈلز ہیں کچھ ٹیوب ورڈن ہیں کچھ بوٹل ورڈن ہیں آپ ان کے ویب سائٹ پر دیکھ لیں ان سے آپ منگوا سکتے ہیں پیلٹ میں بھی کافی ان کے پاس ورائیٹیز ہیں سلگ میں بھی ہے ہمارے فیلکن سلگ بھی ان کے پاس آویلیبل ہیں اور آپ ڈیریک ہم سے بھی لے سکتے ہیں ان سے بھی آپ منگوا سکتے ہیں ریٹ آپ کو انشاءاللہ سیم ہی ملے گا کالٹی اور ریٹ آپ کو سیم ہی ملے گے تو اس میں جو آج ہم سلگ چیک کریں گے وہ فیلکن سلگ کے 2&7 ہیٹ سائز اور 2&8 ہیٹ سائز کے ڈیفرنٹ ہیٹ سائز ہے اور ڈیفرنٹ ایک ویٹ ہے 20 گرین 21 گرین 23 گرین تو دیکھیں گے کہ 17 مائل پر ہوا ہے وینڈ ہے تو اس میں سلگز کتنا ڈریفٹ ہوتا ہے 50 یاڑ پہ 80 یاڑ پہ 100 یاڑ پہ تو ویڈیو کو لازمی ان تک دیکھیں اور یہ جو گان ہے اس میں ہم نے کوئی موڈیفیکیشن نہیں کی کمی آوٹ آو باکس گان ہے اور آوٹ آو باکس گان ہے صرف اس کا ہم نے جو اس کا ہیمر ہے وہ ہم نے ٹائڈ کیا ہوا ہے اس ویلوسٹی بڑھانے کے لیے تو صرف ہم نے یہ چیز چیڑی ہے اس کی گن کی باقی فیکٹری سیٹنگ پہ گان ہے 180 بار پہ اس کا ریگولیٹر سیٹنگ کا فیکٹری سے آیا ہوا ہے تو میرے پاس جو گن آئی ہے یہ 180 بار پہ ریگولیٹر کی سیٹنگ ہے تو ہم نے ہیمر سیٹنگ تینشن زیادہ کی ہے بڑھائی ہے تو اب یہ جو ہے ٹوئنٹی گرین پہ میں ڈیٹیلز بھی شیئر کرلوں گا ٹوئنٹی گرین پہ کوئی نائن فورٹی ایف پی ایس دے رہی ہے گنز موڈیفائیڈ ہیں وہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ سلگ کے لیے موڈیفائیڈ ہے اور سلگ بہترین چلا رہی ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی موڈیفائیڈ گن ہی آپ کو سلگ اچھا پرفارم کرے گی ان موڈیفائیڈ ہے ان موڈیفائیڈ ہے ملتا ہے اس کے اندر کوئی لائنر ایف ایکس لائنر وغیرہ نہیں ہے کوئی کمنی کی بیرل ہے تو یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ کو موڈیفائیڈ گن ہی آپ کو سلگ چلائے گی جو فیکٹری سیٹنگ آپ کسی بھی میرے خیال سے آپ کسی بھی گن پہ کسی بھی بیرل پہ آپ سلگ چلا سکتے ہیں چاہے اس کی بیرل چھوٹی ہو لیندھ وائز یا لمبی ہو لیکن اس کو آپ دیکھیں کہ وہ کون سا گرین چلا رہی ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی سلگ سے آپ جب ریزرڈ لیتے ہیں تو اس کے تین چار سٹیپس ہیں سب سے پہلے ہیڈ سائز کی طرف آپ جائیں کہ کون سا ہیڈ سائز آپ کی بیرل کو سوٹ کرتا ہے کون سا وہ بہترین چلائے گا تو پہلے آپ ہیڈ سائز چیک کریں کہ کون سا ہیڈ سائز بیسٹ ہے پھر اس کے بعد آپ گرین کی طرف جائیں کہ کون سا ویٹ اس پہ بہترین چل رہا ہے کیونکہ لوگ 20 گرین پہ یا 21 پہ یا 23 گرین پہ مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ میں نے چلا نہیں جائی ہے تو یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ آپ کی کسی بھی ہیٹ سائز پر فور اگزامپل 218 ہیٹ سائز میں آپ کے سارے ڈیفرنٹ ویٹ آپ چلائیں گے تو وہ سارے پرفارم کریں گے اس طرح ہرگز نہیں ہوتا کیونکہ بیرل کی لیند بھی میٹر کرتی اس کا ٹویسٹریڈ بھی سوٹ کرتا ہے جو بھی سلک آپ چلا رہے ہیں میرے خیال سے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کا مائن ٹویٹی ون گرین پہ ہے تو آپ ٹویٹی گرین بھی چیک کر لیں ٹویٹی تری گرین بھی چیک کر لیں اور اس پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو ٹویٹی ون گرین سے ٹویٹی گرین پہ اچھا ریزلٹ مل رہا ہے یا ٹویٹی تری گرین پہ اچھا ریزلٹ مل رہا ہے تو سیکنڈ سٹیپ یہ ہے اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ کو اگر آپ اچھیو کرتے ہیں اچھا ریزلٹ تو اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کو کتنے ایف پی ایس پر آپ کا سلگ جو ہے وہ سٹیبل ہوتا ہے آپ کی بیرل کی لینڈ کو دیکھ کے ایک سپیسیفک سویٹ پوائنٹ ہوتا ہے ہر سلگ کا ہائی ایف پی ایس پر بھی ہوتا ہے اور لو ایف پی ایس پر بھی ہوتا ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو سلگ ہے وہ کہاں سٹیبل ہوتا ہے کہاں آپ کو اچھا سے اچھا ریزرڈ دے رہا ہے تو اس میں آپ دیکھیں تو ملعب ایک ڈیفرنٹ اپورچونٹیز ہیں آپ کے پاس ایک چوئس ہے آپ کے پاس لگز میں تو پلٹ میں تو اتنی ورائیٹیز نہیں ہیں لیکن میرے خیال سے جو بھی بیرلز ہیں جو بھی گنز ہیں چاہے وہ چوک بیرل ہو انچوک بیرل ہو ساری ہی سلگ چلا لیتی ہیں لیکن کچھ زیری بات ہے کچھ ایف ایکس لائنزر جو لیٹسٹ ہیں وہ سلگ اچھا چلا لیتی ہیں کچھ نہیں چلا رہی ہوتی ہیں چلا رہی ہوتی ہیں لیکن ویسا ریزرلٹ نہیں ہوتا تو ضروری نہیں ہوتا کہ صرف آپ ایف ایکس لائنزر انسٹال کریں گے تو آپ کو اچھا ریزرلٹ ملے گا ایف ایکس لائنزر کے علاوہ بھی سولیڈ بیرلز ہیں وہ بھی آپ کو اچھا ریزرلٹ دے گی چوک جو بیرلز ہیں وہ بھی سلگ آپ اس پر چلا سکتے ہیں لیکن چوک بیرلز کی سائز آپ کو کم کرنا پڑے گا اور اتنے ہیوی ویڈ کے سلگ بھی آپ نہیں چلا سکتے ہیں برحال ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی سب سے پہلے ہم 217 کس لگز چیک کریں گے 20 گرین یہ دوم بیس ہے 50 یارڈ 217 ہیٹ سائز 20 گرین 940 fps 202 217 217 218 218 239 239 249 249 269 249 259 267 289 259 289 259 219 259 259 259 259 259 5 shots کا گروپ لیں گے تو ریزلٹ تو ماشاءل اچھا 22.5 grain ہے 217 head size میں ڈوم بیس یہ چیک کر رہے ہیں 50 yards پہلے 217 کے چیک کر لیتے ہیں پھر 218 کے step by step چے ساتھ ڈیفرینٹ ویڈ کے سلگ ہے تو سمجھ اس طرح سے نہیں آئے گی کافی تیچ ہوا چل رہی ہے یہ دیکھیں تارگیٹ کپلیٹی تارگیٹ ہیل رہا ہے موو میٹ ہو رہی ہے 5 shots 20 grain ہے ڈوم بیس 208 head size میں 5 shots لیں گے ہم 2 1 1 2 موسیقی 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 اب یہ ہم 218 head size میں 23.4 grain check rachen 865 fps اے 50 yards اور dishwasher جب ایسا موسیقی موسیقی ایک ایک لائر لگ رہا ہے باقی چار شوٹس ہافی اس کے اندر ہیں اب ہم ڈوم بیس کو چیک کریں گے کمپیریزن دیکھیں کہ ڈش بیس کا اچھا ریزرٹ آرہا ہے یا ڈوم بیس کا دونوں 2.8 head size 23 grains صرف slug base is different کرنیز موسیقی ICK موسیقی 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 این اون موسیقی ہم نے 50 یاڑ پر سارے سلکس چیک کر لی ہیں جس حساب سے ونڈ چل رہی ہے اس حساب سے مجھے تو نہیں لگتا کہ 80 یاڑ پر یا 100 یاڑ پر ریزلٹ دیں گے بہت تیز ہوا چل رہی ہے ونڈ چل رہی ہے لیکن ٹرائی کرتے ہیں جو جو مجھے لگ رہا ہے کہ اچھا پرفوم کر رہے ہیں ان سلکس کو ہی ہم سپیسیفیکلی ٹرائی کرتے ہیں ایٹی یاڑ پر ٹھیک ہے تو 80 یاڑ پر ہم اس کو چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم 217 میں 22.5 گرین چیک کریں گے اس کے بعد ہم 218 ہیٹ سائز میں ڈش بیج جو ہیں 21 گرین یہ چیک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمیں کیا ریزلٹ ملتا ہے ملتا ہے موسیقی موسیقی اچھا اب ہم 218 ہٹ سائز میں 23.4 گرین چیک کر رہے ہیں ڈوم بیس میں 80 یاڑ پر ایف پی ایس بھی کم ہے فلال دور موسیقی 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 جس طرح ہوا چل دی ہے اور جو ریزلٹ ہم مل رہے ہیں وہ کافی اچھا ہے یہ ڈوپ بیس کرنے چاہتا ہو رہی ہے یہاں ہمیں آئے ہیں دیش بیس چیک کریں گے 23.4 گریب دیش بیس 188 سائٹ 블�ی Fan 4.5 گریب 6.6 گریب 6.4 گریب 7.4 گریب 7.5 گریب 9.0 گریب 9.5 گریب 6.3 گریب آج ادھر بھی رشت لگا ہوئے جی دوستو تو آپ نے ریزلٹ چیک کی ہے ففٹی اور ایٹی آرڈ پر اصلگ تو آپ نے دونوں ہیڈ سائز کی چیک کی ہیں میرے خیال سے یہ گن جو ہے یہ ٹو ون سیون بھی اچھا چلا رہی ہے اور ٹو ون ایٹ ہیڈ سائز بھی اچھا چلا رہی ہے لیکن ہیوی گرین ملکہ ہمارے ہاں جو یہی جو ہیوی گرین ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری گرین پر اس کا اچھا ریزلٹ ہے ٹوئنٹی گرین پر بھی اچھا ریزلٹ ہے لیکن جس طرح یہ ہوا چل رہی ہے ونڈ چل رہی ہے اس میں مجھے کوئی اچھا ریزلٹ نظر نہیں آیا پھر کسی اور دن انشاءاللہ چیک کریں گے ابھی تو جو بھی راول بینڈی اور اسلامباد کے رہنے والے ہیں ان کو پتا ہے کہ دسمبر اور جنوری میں تیز ہوا ہی ہوتی ہیں کافی ونڈ ہوتی ہیں ان دو منس میں تو مشکل ہے کیونکہ میں ویڈر چیک کر رہا تو مجھے ایک ہفتے تک تو ونڈ کی یہ ہی سیچویشن لگی ہے بارال ریزلٹ ہمیں کافی حد تک ایک آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ جو گن ہے اور اس ٹائپ کی جو بھی بیرل اور گنز ہے وہ آلموسٹ ایسا ہی ریزلٹ ہمیں پیش کریں گی تو ٹوئنٹی گرین کا کافی اچھا ریزلٹ ہے بیسیکلی سلگ جتنا ہیوی ہوگا اس کا اتنا ہی اچھا ریزلٹ ہوگا چاہے وہ ہوا کے بغیر ہو یا ہوا ہوتو بھی فیلڈ میں کوئی مسئلہ نہیں آتا لیکن آپ اس پہ ٹوئنٹی گرین بھی چلا سکتے ہیں ٹوئنٹی گرین کا بھی اچھا ریزلٹ ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور گن کے ساتھ تب تک اللہ حافظ